اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایہ کنابودو و ایہ کنستین ایٹ دی ریٹ آف وی آئی پی فوریکس سیگنلز نائنٹی نائن سے حسن آوان مخاطب ہوں ٹریڈرز سب سے پہلے آپ کو میری طرف سے جو بھی مسلمز ہیں ان کو جمعہ مبارک اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پانچ ٹائم نماز کی پابندی کیا کریں بہت شکریہ آج سات جون فرائیڈے ہے اور اس ویڈیو میں میں فوریکس گولڈ ایکس اے یو یو ایس ڈی اس کا ٹیکنیکل انیلیسز کروں گا اور یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ آج جو ہمارا گولڈ ہے وہ ڈاؤن آ سکتا ہے یا کہ اپ جائے گا ہمیں سیل کرنا چاہیے یا کہ بائے کرنا چاہیے اور جو بھی انٹری لیں اس کا ایس سیل کیا ہوگا اور ٹی پی کیا ہوگا ٹریڈرز ویڈیو آج آپ نے سکپ نہیں کرنی ہے فرائیڈے ہے اور دوسری اہم بات ریسک اور ریوارڈ ریشو والی ویڈیو جس بندے نے میری نہیں دیکھی میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک دوں گا وہ بہت امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے پورا ہفتہ ہم لوگ پروفٹ میں ہیں الحمدللہ ایز یوزیل بہت اچھا رہا ہے ہمارا یہ ویک اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ فرائیڈے والے دن جو پچھلا پروفٹ ہوتا ہے وہ گواہ بیٹھتے ہیں میرا تین سال کا ایکسپیرینس ہے گولڈ میں میں یوٹیوب پر نیو ہوں کچھ لوگ سبسکرائبر دیکھ کے شاید کہتے ہوں گے کہ یار یہ تو نیا چینل ہے بلکل یوٹیوب پر نیو ہوں لیکن مجھے ویسے ٹریڈنگ کرتے ہیں پانچ سال ہو گئے ہیں لیکن گولڈ پہ ایک سے یو یو ایس ڈی پہ میں پچھلے تین سال سے ٹریڈنگ کر رہا ہوں الحمدللہ تو یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی ہے فرائیڈے ہے ان ایکسپیکٹڈ موف دکھاتا ہے گولڈ فرائیڈے والے دن ٹھیک ہے کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کل والی ویڈیو بھی دیکھ لیں جو میں نے کل مارننگ کو ویڈیو اپلوڈ کی تھی میں نے بتایا تھا گولڈ سیلنگ زون میں یہ نیچے آئے گا ہم نے سیل میں بھی پروفٹ کمائیا پھر میں نے آپ کو بائنگ زون دیا اور بائے سے بھی پروفٹ کمائیا آج فرائیڈے ہے تھوڑا محتاط رہیں گے ہمیشہ گولڈ فرائیڈے والے دن ان ایکسپیکٹڈ موف دکھاتا ہے ہم نے جو کمائیا ہوئے اسے گوانہ نہیں ہے بھلے ہی آج نہ کمائیں یہ چیز بہت ضروری ہے اور اسی کے لیے رسک انڈ ریوارڈ ریشو والی ویڈیو ہے فورکس فیکٹری پہ میں آگیا ہوں آج ساتھ جون ہے فرائیڈے یہاں پہ ہم نے ڈیٹا چیک کرنا ہے اور بگنرز یہ ڈیٹا بھی ہر بندہ نہیں چیک کر سکتا یہ بہت بڑی ایک گیم ہے ہائی امپیکٹ نیوز یہ آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آئے گی فائیو تھرٹی پی ایم کو یو ایس ڈی سے ریلیٹڈ ایک ہائی امپیکٹ نیوز ہے دو تین تین نیوز ہے ہائی امپیکٹ گولڈ دونوں طرف ٹریول کرے گا میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں 0.2 0.3 یہ نیوز ڈالر کے حق میں ہے فورکاسٹ کے حساب سے بڑھ رہا ہوں ابھی ایکچول پرائس آئے گی فائیو تھرٹی پی ایم کو اور دوسری نیوز نون فارم ایمپلوئیمنٹ کا ڈیٹا ہے 175 کے 182 کے یہ فورکاسٹ رہنے کی ہے ڈالر کے حق میں انیمپلوئیمنٹ کی دیکھتے ہیں 3.9 3.9 اس کے نیچے کوئی ہائی امپیکٹ نیوز نہیں ہے مور میں چیک کر لیتے ہیں nothing that's it اب میں آپ کو کچھ زون دکھاتا ہوں یہ گولڈ کا زون ہے وان آور کا پہلے میں نے ٹائم فریم آپ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ ہمیشہ پہلے بڑا ٹائم فریم دیکھتے ہیں کنفرمیشن کے لئے یہاں پر RSI ڈائی ورجن نے بیئر کا سگنل دی ہے ڈبل ٹاپ لگا یہ اور یہ اور یہاں پہ میں نے یہ والی پرائس کیوں لی ہے ٹریڈرز میری کینڈل سٹک پیٹرن پر ایک سٹرانگ سٹڈی ہے اور میں نے پلی لسٹ بھی بنائی ہوئی ہے ٹریڈنگ میں جس بندے نے کینڈل سٹک پیٹرن کو پڑھ لیا ہے وہ مار نہیں کھاتا باقی سب چیزیں جو ہوتی ہیں وہ لیگنگ ہوتی ہیں جو بھی انڈیکیٹرز ہیں کینڈل سٹک آپ کو سب سے زیادہ بیسٹ انٹری پروائیڈ کرتی ہیں کینڈل سٹک ٹھیک ہے نا اور اس پہ میری ریسرچ بھی ہے سٹڈی بھی ہے کورس بھی کیا ہوا ہے اب یہاں پہ آپ ساری کینڈلز دیکھ رہے ہیں ان میں ایک کینڈل ایسی ہے جو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ایک ڈوجی کینڈل ہے جس کی بہت تھن باڈی ہے اور اس نے نیچے وک لی ہے میں نے یہ والی کینڈل سٹک لی ہے اور اس کی اگلی کینڈل ریڈ کلوز ہوئی ہے ہمیشہ اگلی جو کنفرمیشن کینڈل ہوتی ہے اگر وہ ریڈ کلوز ہو تو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ لیتے ہیں اگر گرین کلوز ہو تو اس کا کلوزنگ پوائنٹ لیتے ہیں تو یہ پرائیس میرے سامنے آرہی ہے تیس تریس سٹھ تو تھری سکس تھری اب یہ تو تھا نا وان آور کا ٹائم فریم تھرٹی منٹ کا ٹائم فریم انٹرا ڈے کے لیے بیسٹ ہوتا ہے بڑے ٹائم فریم سے ایک چیز کنفرمیشن میں نے لیے تیس تریس سٹھ کی یہاں پر بھی ڈبل ٹاپ لگایا بیئر کا سگنل دیا آر ایس آئی ڈائی ورجن نے تھرٹی منٹ انٹرا ڈے کے لیے اور یہ پرائیس میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ساری کینڈلز آپ کے سامنے ہیں لیکن ان میں آپ کو یہ والی کینڈل جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ ہے انورٹڈ ہیمر کینڈل بائرز پرائیس کو اوپر لے گئے پھر سیلرز نیچے لائک بہت بڑی وک بنی چھوٹی ریڈ بوڈی کلوز ہوئی انورٹڈ ہیمر ہمیشہ ایسی کینڈلز کے بعد نیکسٹ کینڈل جس کو کنفرمیشن کینڈل بولتے ہیں اس کو دیکھنا ہوتا ہے کنفرمیشن کینڈل فیل سیٹ اپ بنا اس کے بعد ریڈ کینڈل اگر کلوز ہوتی تو مارکیٹ نے کریش کرنا تھا جو کہ میں نے کالا آپ کو سٹارٹنگ پوائنٹ بھی بتایا تھا ٹرننگ پوائنٹ اب یہاں پہ چونکہ گرین کینڈل کلوز ہویا تو گرین کینڈل کا ہمیشہ کلوزنگ پوائنٹ لیتے ہیں یہ دیکھنا ہے یہاں سے مارکیٹ نے سٹارٹ لیا نیچے آئی بائرز آوی ہوئے بائرز اوپر لے کے گئے یہاں سے پھر سیلرز آوی ہوئے اور یہ کلوزنگ پوائنٹ ہے اگر ریڈ کینڈل کلوز ہوتی تو میں نے کلوزنگ پوائنٹ نہیں نیچے والا پوائنٹ لینا تھا اب اس کا کلوزنگ پوائنٹ لی ہے اور یہ پرائس بھی تئیس ترے سٹھ پوائنٹ آ رہی ہے یعنی کہ تئیس ترے سٹھ ہے ایک سنیریو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں بعد میں بلیک بورڈ پہ آپ کو سمجھاتا ہوں لیکن چونکہ ابھی کے ٹائم پہ گولڈ تئیس اسی پہ ٹریڈ کر رہا ہے اسی کاسی بیاسی تو تئیس ترے سٹھ کافی نیچے ہے تو مطلب ٹرننگ پوائنٹ تو میں آپ کو دے دیتا ہوں اور کیجئے گا یہاں پہ ٹرننگ پوائنٹ پہ تئیس باسٹھ ہے ترے سٹھ ہے سپریڈ ہوتا ہے تو ہم نے ایک پوائنٹ نیچے لی ہے تئیس باسٹھ سے جب تک مارکیٹ اوپر ہے یہ بولیش ہے کیا نیچے کی طرف پھر مارکیٹ کریش کر جائے گی وہ بیرش میں ہو جائے گی بولیش میں نہیں ہوگی لیکن یہاں پہ کیونکہ بیر بتا رہا ہے اور وان آور میں بھی بیر بتا رہا ہے اب ہم نے سیل بھی کرنا ہے کل کی طرح لیکن پہلے تو چلیں تھوڑا سا چیک کرتے ہیں ٹریڈنگ ویو پہ جلتا ہوں میں کیونکہ یہاں پہ گولڈ کا تھرٹی منٹ کا جو ٹائم فریم ہے یہ میں بلکل لائیو ہوں ٹھیک ہے نا اس سے پہلے میں نے سکرین شوٹ لیا ہوا تھا یہ بلکل لائیو ہوں یہاں پہ اوپر کوئی بھی تھرٹی منٹ کے اوپر زون نہیں دیا ابھی تاکہ اس نے یہاں پہ بیر کا سگنل دیا لیکن میں ہمیشہ ٹرپل کنفرمیشن کے ساتھ چلتا ہوں ایک انڈیکیٹر پہ نہیں چلنا لہذا مجھے ٹائم فریم چینج کرنا پڑے گا یہاں سے میں وان آور کرتا ہوں اچھا وان آور میں بھی یہ دیکھیں بیر کا سگنل ہے نیچے رسائی ڈائیورجن لیکن اوپر زون نہیں بنایا بائنگ زون سارے ہیں سیلنگ زون نہیں ٹھیک ہے یہاں سے پھر ہم فور آور میں چلتے ہیں اچھا فور آور میں سیلنگ زون ہے رسائی ڈائیورجن فور آور میں بھل بتا رہا ہے تو ڈاؤٹ ہو گیا یہ کہنا بڑے ٹائم فریم میں بڑے ٹائم فریم کے مطابق مارکیٹ بولش ہے اور وہ ہی ہمارا ٹرننگ پوائنٹ جو ہے نا وہ تیس باسٹ والا اس کے قریب سے ہم نے بائے کرنا میں آگے آپ کو پوری انٹریز دیتا ہوں لیکن کیونکہ مارکیٹ نے جب ریٹریسمنٹ کیلئے نیچے آنا ہے تو ہم وہاں سے بھی بینیفٹ لیں ٹھیک ہے تو بڑے ٹائم فریم میں اگر میں یہ زون چیک کرتا ہوں تو یہ بہت اوپر چلا گیا چوبیس سو چودہ سے یہ سیل زون بان رہا ہے بہت اوپر ہے وہاں سے ہمیں انٹریز مشکلی ملے ٹھیک ہے نا ٹائم ٹائم فریم انٹریز کے لیے ہوتا بھی نہیں ہے لہٰذا میرے پاس ایک اور سیٹ اپ ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سیٹ اپ لب اچھے پروفٹ میں میری آپ اس ویک کی ساری ویڈیوز دیکھیں اور پروفٹ چیک کر لیں ٹھیک ہے نا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یوٹیوب چینل پہ سبسکرائبر کام ہے لیکن یہ کام میں نے ابھی یوٹیوب پہ شروع کی ہے مجھے تین سال لوگ ہیں ٹریڈنگ کرتے یہاں پہ دیکھیں یہ ہے ریزیسٹنس ون ریزیسٹنس ٹو اور ریزیسٹنس تھری یہ سیٹ اپ ہمیشہ تین پرویس دیتا ہے اس کے پیچھے ہے پیوٹ اور پیوٹ سے پیچھے پھر سپورٹ ہوتی ہے گول نے پیوٹ کو بریک کیا ریزیسٹنس ون کو بریک کیا ریزیسٹنس ٹو کو بریک کیا ریزیسٹنس تھری بہت امپورٹنٹ ہے تو یہاں سے مجھے لگتا ہے کہ مارکی شاید جو ہے نا وہ ریزیسٹنس کو بریک نہ کرے اب ہم چلتے ہیں بلیک بورڈ پہ بلیک بورڈ پر میں آگیا ہوں سب سے پہلے ٹرننگ پوائنٹ ہے لیکن ہم نے اوپر سے سیل بھی کرنا ہے سیل ہم کریں گے سیلنگ زون نوٹ کر لیں تیس نوے سے لے کے تیس تیرانوے کا تیس نوے سے تیس تیرانوے سے ہم نے گولڈ کو سیل کرنا ہے اور اس کا جو ایس سیل ہے وہ آپ رکھ دیں تیس اٹھانوے سیل کے بغیر ٹریڈ نہیں کرنی پورا ہفتے کا کمائی ہوا ہم نے گوانہ نہیں ہے یہ دیکھیں اگر تیس نوے سے بھی ہم سیل کرتے ہیں تو یہ تقریباً ایٹی پپس بنتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب میں آپ کو اس کا ٹی پی بھی دیتا ہوں یہ تو سیل ہو گیا انٹری لینی ہے ہم نے تیس نوے سے تیس تیس تیرانوے سے سیل میں آپ کو دے دی ہے اٹھانوے کا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اب میں آپ کو اس کا ٹی پی دیتا ہوں اور بعد سمجھا بھی دیتا ہوں ٹی پی وہ ہی ہے کیونکہ ٹرننگ پوائنٹ تیس باسٹ ہے گولڈ نے اگر ٹرننگ پوائنٹ بریک نہ نہ کرنا ہو تو یہ اس کے اوپر پانچ شے پوائنٹ اوپر رہتا ہے تو سیل والی ٹریڈ کو آپ نے کلوز کرنا ہے تیس ستر پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور بائنگ زون جو ہمارا رہنا وہ یہ ہے تیس ستر سے لے کے تیس ستہ سٹھ اور ایس سل تیس باسٹھ اور ٹی پی جو ہے وہ ہے تیس نوے اب میں آپ کو پورا سمجھا دیتا ہوں اوپر سے آپ نے تیس نوے سے نوے سے لے کے تیرانوے تک ہم نے سیل کی انٹری لینی ہے ایس 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 اٹھانوے لگانا ہے اور اس کا ٹی پی ہم نے رکھنا ہے تیس ستر ایک سنیریو جب مارکیٹ تیس ستر اور ستا سٹھ پہ آئے یہاں سے ہم نے بائے کرنا ہے یہ دیکھیں تیس ستر سے تیس ستا سٹھ اس کا ایس سل سل ہے آج فرائیڈے ہے تھوڑا محتاط چلیں گے اب یہاں پر بھی ہمارا دیکھیں اگر تیس ستر سنیری لیتے ہیں تو تیس باس سٹھ پہ یہ ہمارا ایٹی پپس لاؤس ہے لیکن اس ویک ہم اچھے پروفٹ میں ہیں اور اگر یہاں سے بھی لاؤس ہوا تو ایٹی سل رکھیں گے اور پھر گولڈ اوپر تیس نوے پہ جائے گا کیونکہ اوپر ایک ریزسٹنس تھی تیس ستانمے پہ تو ہم یہاں پہ پروفٹ پوک کر لیں یہ آج کا سین ہے باقی لائک کر دیا کریں آپ کا کچھ نہیں جانا اسے چینل گروہ کرے گا اور میری کوشش ہے میرا شوق ہے کہ میری آواز زیادہ لوگوں تک جائے بس یہی آپ لوگوں سے سپورٹ ہے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے پاکی نماز پڑھ دعا کیا کریں اور حسن آوان کو دعاوں میں یاد رکھا کریں جزاک اللہ ہاں جو بھی کوئی لیٹسٹ ہوگا میں اپنے یوٹیوب چینل کی کمیونٹی میں آپ کو اپ ڈیٹ دے دوں گا اللہ حافظ